السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ سب بھی بلکل ٹھیک ہوں خیر و آفیت سے ہوں اور آپ سب بھی ہم سب کے لیے ضرور دعا کیا کریں اپنے سارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ضرور دعا کریں اور سب کے لیے ہدایت کی بھی دعا کیا کریں تو بس جی آج ہے جمعے کا دن اور جمعے کے دن سے ہی آج میں نے وھلوگ سٹارٹ کر دیا ہے مورننگ سے ہی اور مورننگ میں بس یہ ہوا کہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی میں آج اٹھنے کے لیے اور فجر بھی جو ہے nós جو ہے بس قضائی کے ہیں قدرض جو ہے میں نے فجر پڑی تھی اور اس کے بعد میں سو گئی تھی تھوڑی دے پھر جلدی جلدی سے میں نے بچوں کو اٹھایا اور بچوں کو اٹھانے اور تیار کرنے میں بھی نا میں تھوڑی سی لیٹ ہو ہی گئی تھی بچوں کو بھیجنے بھیج ان کا پی ٹی ڈے جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے پہلے منڈے اینڈ تھرزڈے تھا اور اب جو ہو گیا ہے وہ منڈے اور فرائی ڈے ہو گیا ان کا پی ٹی ڈے تو بس بچوں کو تیار کر دیا تھا جلدی سے ان کو سکول بھیج دیا تھا اور ان کو سکول بھیجنے کے بعد جوہنا میں پھر تھوڑے دی سو گئی تھی پھر اٹھی تو پھر ہزبن جوہنا بچوں کو لینے چلے گئے تھے تو فرائی ڈے جوہنا بچوں کو جلدی چھٹی ہوتی ہے تو جب ہزبن جوہنا بچوں کو سکول سے لینے گئے تو میں نے جوہنا وہ ان کے اتنے دیر میں جوہنا میں نے ان کے کپرے پریس کر دی ہے تاکہ ان کو جمعہ پڑھنے میں جوہنا بلکل بھی دیر نہ ہو اچھا جی آج جوہنا وہ الحمدللہ میرا روزہ تھا اور روزہ میرا کس لیے تھا وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتے ہوں تو جناب اب یہاں پہ جہنا ساتھ ہی بس بچوں کے بھی کپرے پریس کر رہی ہوں یہ لوگ بھی سکول سے آگئے تھے اسی درمیان میں جتی در میں کپرے پریس کرنے میں ہزبن کے بیٹھی تھی نا تو اسی درمیان میں جوہنا وہ بچے بھی آگئے تھے اور بچوں کے ساتھ جہنا آتے ہوئے ہزبن ٹھوڑی بہت چیز لی آئے تھے اور ناشتی کی میں نے اسیچ کوئی تیاری نہیں کری تھی کیونکہ ہزبن نے کہا کہ میں بھی پھر جہنا وہ باہر جا کے کچھ کھا لوں گا تو میں ابھی گھر میں کچھ نہیں کھا رہا اور وہ پھر جمعہ کی نماز کے ساتھ ہی جہنا بس وہ نکل گئے تھے جلدی جلدی سے جہنا میں نے بچوں کو ریڈی کیا اور بچوں کو ریڈی کرنے کے بعد جہنا میں خود بھی تیار ہو گئی تھی تو آج جہنا میں نے روزہ آفان کے لئے رکھا تھا کیونکہ آفان کی تھی کل بردے اور کل مجھے بلکل بھی یاد نہیں تھا تو میں سوچا کہ میں جمعہ کے دن جہنا میں لازمی روزہ رکھ لوں گی تاکہ بردے کا حساب بھی پورا ہو جائے اور جمعہ کے دن کا روزہ بھی مکمل ہو جائے اور انشاءاللہ میں نے یہی سوچ ہے اپنے بچوں کی جب بھی بردے کو ایسا حساب آئے گا تو ان لوگوں کے لیے لازمی جہنا میں روزہ کا احتمام ضرور کر لوں گی کم سے کم میں جہنا میں روزہ رکھ لوں گی خیر یہاں پر میں نے کپڑے پر چینج کر لیے تھے یہ میرا ڈریس ہے اور اس کے ساتھ کا یہ اچھا سا شیفون کا ساتھ بڑھتا ہے یہ جہنا میری ساس نے مجھے گفٹ کیا تھا جب افان پیدا ہوئے تھے تب اس کے ٹائم پر مجھے انہوں نے گفٹ کیا تھا تو میں نے سوچا کہ آج جہنا میں اس کو بھی پہن لوں مجھے انہوں نے ہے اسلام علیکم بس ان جناب کو جانا میں تیار نہیں کر رہی دو دن سے جانا یہ کپڑوں میں گھوم رہے ہیں اپنے نائٹ سوٹ میں جانا میں پیمپر وغیرہ چینج کر دیتی ہوں اصلا میں اس کے لئے کچھ اس حق کے خمیز چلوار ہے نہیں کہ جس میں میں اس کو صحیح سے پراپر طریقے سے تیار کروں بس شاپنگ کرنے والی ہے اللہ کا شکر ہے کہ بس اب بھی حضبن کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن یہ کہ جیسے ہی ٹائم ہوگا تو اس کے لئے جانا چینل کو رازمی سبسکرائب کر دیجئے کا جاتے جاتے بائل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر کے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے میرے چینل کو جانا وہ سبسکرائب کر دیا میرے کہنے پر اور جو جو میرے سبسکرائبرز ہیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کا بہت بہت شکریہ اور اسی طرح سے چینل پر مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تینکیو سو مچ اور بس یہاں پہ میں نے بیٹ شیٹ چینج کر دی میں نے سفائی کے بعد جب جھاڑا جھوڑی کر لیتی ساری تو میں سب سے پہلے بیٹ شیٹ چینج کر لیتی تاکہ پھر میں بچوں کو صحیح طریقے سے اوپر بٹھا دوں تو یہ والی بیٹ شیٹ یہ میری امی کی ہے اچھا یہ دو پلوز کے کورز ہیں یہ آپ کو الگ نظر آرہے ہوں گے باقی کے الگ نظر آرہے ہوں گے یہ جو دو الیدہ کورز ہیں یہ پوری ایک بیٹ شیٹ تھی میری امی کی کہیں گھر چینج کرنے میں ان کے مقصد یہ کہ بیٹ شیٹ یہ والی کہیں دردر ہو گئی تھی حالکہ یہ اتنی پیاری کروشیا کی بیٹ شیٹ ہے اتنی حسین لگتی تھی یہ تو ابھی صرف اس کے پلو کورز رائے گا ہے میرے پاس بس میں نے سوچا کہ میں آج اسی کے ساتھ جو ہے اس بیٹ شیٹ کو یوٹیلائز کر لیتی ہوں اور ان کوورز کو یوٹیلائز کر لیتی ہوں تو اس بیٹ شیٹ کے ساتھ میں یہ بچھا لیتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا سا جو ہے میں نے ریڈ این وائٹ کا بیٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ بہت حسین لگ رہا ہے اور ابھی میں نے چینج کیا ہے تو بچے بھی بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے یہ دیکھ کر میں نے بہت سارے پلوز لگا دی میں نے بچوں کے سارے پلوز پر اس میں فور کشن کے بھی کور ہے میں نے سارے بچوں کے تحقیے جو سونے والے ہیں میں نے وہ سارے ڈال دی تو بہت اچھی سی بیٹ شیٹ کی لوگ آ رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا موٹا سٹرپ والا ہے اس کا کپڑا ہے صفائلہ کا شکر ہے ساری ہو گئی تھی اور ڈسٹنگ بھی ہو گئی تھی واشروم بھی دھولیا تھا کپڑے کل کے دھولے میں میرے کپڑے جو ہے گھر میں تھوڑا دیر سے سوکتے ہیں اس لئے آپ کو باہر 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 لٹکے ہوئے کپڑے نظر آتے ہیں کیونکہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ واشنگ مشین لگتی ہے اور پھر دو دن ان کو سوکھنے میں لگتے ہیں تو بس پھر اگلے دن پھر واشنگ مشین لگ جاتی ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بھئی یہی کام کا پھیر ہوتا ہے عورت کے انہی کاموں میں لگے رہنا جانا وہ بس کیا کریں خیر سے اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے ہمارے اوپر تو اس کو جو ہے نا پوری طریقے سے نہیں بھاتے ہیں الحمدللہ گھر کی پوری صفائی ہو گئی تھی نماز میں پہلے ہی پڑھ چکی تھی میں نے جو ہے نا کپڑے چینج کر کے سب سے پہلے میں نے نماز پڑھی تھی اس کے بعد میں نے کہا میں گھر کے سارے کام کروں گی اب جو ہے وہ اثر کا ٹائم ہو گیا تھا اثر جو ہے نا میں ساتھی پڑھ لوں گی اچھا سردیوں میں نا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب جو ہے نا دن پوری طریقے سے گزر بھی جاتے ہیں ابھی جو ہے نا ویکنڈ آیا تھا بچوں کا ابھی جو ہے ابھی سکول جانے کا منڈے شروع ہوا تھا اور آج پھر خیر سے جو ہے وہ فرائیڈے ہو گیا پھر ویکنڈ آ گیا تو بس اب خیر سے پھر بچے چھوٹیاں بنائیں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا سکون کریں گے اچھا کل میں نے آپ لوگوں سے کچھ ذکر کا میں نے آپ لوگوں سے اذکار کا ذکر کیا تھا کہ میں اللہ کے جو اذکار کرتی ہوں نا میں آپ لوگوں کو وہ بتاؤں گی انشاءاللہ اس بلوک میں تو آپ کو نہیں بتا پا رہی ہوں میں کیونکہ یہ بہت شورٹ سا میں نے ولوگ بنایا ہے تو انشاءاللہ اگلے ولوگ میں نا میں آپ لوگوں کے ساتھ پوری تفسیر سے اس کو شیئر کروں نہیں تو اس لئے نا چینل کو آپ لوگوں نے لازمی سبسکرائب کر لینا ہے آپ لوگ کے دل کو اتنا سکون ملے گا آپ لوگ جس جس رات وہ پڑھ کے سویں گے نا آپ کی رات بہت پور سکون گزرے گی اور آپ کو لگے گا کہ آپ نے کچھ اچھا کیا ہے سب کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی خیر اب جو ہے نا بس میں پور سکون ہو گئی تھی کیونکہ گھر کی ساری صفائی ہو گئی تھی ساری سیٹنگز ہو گئی تھی ان درازوں میں جو ہے نا میں کچھ جوتے وغیرہ بچوں کے اور اپنے آنے جانے کے رکھ لیتی ہوں باقی یہ کہ جو اور سارا سٹاف ہوتا ہے نا جوتوں کا وہ کسی علماری میں ہوتا ہے اور ایک بیٹ کی ڈرار میں جانا وہ ساری میری شادیوں والے شیوز رکھے میں وہ بھی میں آپ کو کسی دن دکھاؤں گی تو بس اب جانا میں نے سوچا کہ میں مغرب تک جانا میں بالکل سکون کر لیتی ہوں مغرب کو اٹھ کے نا میں پانی وانی کچھ پیلوں گی اور کچھ نہ کچھ اگر گھر میں رکھا وہ ہوگا نا تو میں اس کو ہی کھالوں گی لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے میں بس یہاں پر لیٹی ہی تھی کہ فوراں جانا میں بس پچوں کے لیے ٹی وی لگا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ہی جانا میرا فون بجھ گیا تو ہزبن کا فون تھا انہوں نے جو ہے نا وہ کھانے پینے کے لیے میرے لیے کچھ چیزیں بجوائن تھی روزہ کھلوانے کے لیے انہوں نے کہا میں تو اس وقت بہت دور آیا وہ لیکن یہ کہ ان کو یاد تھا کہ میرا روزہ تھا حالانکہ میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ نے صبح سے اب تک کچھ کھایا ہی نہیں کھایا لیکن ان کو نہ اس چیز کا خیال ہو جاتا ہے کہ میں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا تو بس ان کو ایک تو یہ مجھے روزہ رکھنے کو بھی منع کر رہے تھے لیکن جب ان کو پتا چلا کہ میں افوان کے لیے رکھ رہی ہوں تو پھر وہ خاموش ہو گئے تھے انہوں نے پھر یہ ساری چیزیں بجھوائیں میرے لیے ساموسے اور رول اور امرتی ان کو پتا ہے مجھے بہت پسند ہے چکن کے ساموسے اور امرتی نا مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو رول جو ہیں انہوں نے اپشنل بجھ بات دیا تھے کہ اگر بچے کھا لیں گے لیکن ہوا اُلٹ بچوں نے جو ہے وہ ساموسے کھا لیا مجھے رول کھانا پڑا یہ دیکھیں یہ ہے جی پاکستانی برینڈ فز اپ نیکسٹ کے نام سے یہ پاکستانی برینڈ ہے ابھی میں نے منگ بھائی ہے رات کوئی جو ہے نا یہ بوتل منگوائی ہے تو پاکستانی برینڈز جینا ہیں اللہ کا شکر ہے آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کریں بلکل سیون اپ جیسا اس کا ٹیسٹ ہے بلکل بھی کوئی چینجز نہیں ہے اور جتنا ہو سکے اتنا ہم بچ سکتے ہیں تو بچنے کی کوشش کرا کریں تو خیر چھے پاکستانی برینڈز کو پروموٹ کریں اور میں نے جینا بس جلدی جلدی سے بچوں کو لے کے میں بیٹھ گئی تھی میں نے کہا میں جلدی نہیں ہو رہی تھی پورا دن مجھے آج روزہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا روزہ ہے میں اتنی پروسکون تھی مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا نہ اتنی سی بھوک لگی نہ اتنی سی پیاس لگی مجھے حالانکہ میں نے رات کا ہی کھانا کھایا باتا ہے رات کا جو کھانا ہوتا ہے نا بس اس میں میں نے کھانا کھایا باتا میں نے کوئی سیری نہیں کری تھی کیونکہ سیری کے ٹین تک نہ میں اٹھی نہیں سکی خیر جی بس اب اس کے بعد جہنا میں مغرب پڑھوں گی ولاغ اگر پسند آگیا ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا کومن سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میرا ولاغ کیسا لگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے بچوں کو بھی اور سب کو بھی اللہ حافظ